آخری بات فرمائے وقصد فی مشیق اپنی چال میں میان روی اختیار کرو یہ میان روی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقصد فی مشیق وَغْدُضْ بِنْ سَوْتِكَ اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بدل کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وَلَا وَغْدُضْ بِنْ سَوْتِكَ اور دیکھو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسْوَتُ الْحَمِيرُ آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈیچو ڈیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو بنواسکے اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکوع ہے یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس ملتخب نساب کا تیسرا سبب